جب میں نے کہتا وہ دکھایا شوڑ بچا دیا الفاظ واپس لو گستاقیق نہیں ہے اس نے کہا کون سا لفظ واپس لو سنگسار کیوں کہا سنگسار کیوں کہا واپس لو داکھ لو کہنے گے جس کو کہو لفظ واپس لے داکھ نے پوچھا بھی تُو نے سنگسار کس لفظ کا ترجمہ کیا اس نے کہ یہ لفظ حاسابہ ہو میں نے اس کا ترجمہ سنگسار کیا میں نے کہا کہ آپ بھی اس کا ترجمہ کریں آپ کیا کرتے ہیں کہتے سنگسار نہیں اس کا ترجمہ پتھر مارنا ہے سنگسار نہیں اس کا ترجمہ پتھر مارنا ہے وہ ڈاکھ میں ہس پڑے بات تو ہوئی ہوئی اب وہ بڑے پریشان بوکھ نہ اٹھے تو جلدی سے اب سیاستہ ساری بھول گئی انہیں جہت ہی اٹھائی کہ ابو بکر صدیق بھی رفائی دین کرتے تھے سنگسار گلوں دا جگہ ہے اب وہ بھی نو جگہ نکلی اور رویت بھی رہی اٹھارہ جگہ تھی لفی بھی نہ نکلی ہمیشہ کا لفظ بھی نہ نکلا انہوں نے اسی بیٹی کو لیا میرے شاگرد نے چار سفے آگے اٹھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک کے پیچھے نمازیں پڑھی ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی یہ سب پہلی تکبیر کے وقت رفع جین کرتے تھے پھر ساری نماز میں کس جگہ رفع جین نہیں کرتے تھے تا دیکھو ہمارا نفیس بات گولنوں آگا ہے جو نماز ہم صدیق کی بتاتے ہیں ہم پڑھتے بھی وہی ہیں جو نماز ہم فاروق کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں جو نماز ہم نبی پاک کی بتاتے ہیں پڑھتے بھی وہی ہیں آپ بتاتے نو والی ہیں اور پڑھتے دس والی ہیں وہ اٹھارہ تھی لبی بھی آپ نے دکھا رہے تو ہم جو کچھ دکھاتے ہیں اپنے دعوے کے معافت دکھا رہے ہیں اب ان ڈاکٹروں کا بھی کچھ میٹر بھونگا کہ بھی ہم باقی ایک طرف کی بات سنتے رہے یہ مولوی شاہ مین تین چار اور وہ شگرد ہے اور یہ کتابیں اٹھا کر باغ رہے آئے انہوں نے پھر کہا کہ استاد صاحب کو پہدر یہاں لاؤ تاکہ ہمارے استاد اتنے فارق نہیں کہ گری بزاروں میں ترچھ رہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں لاؤ آپ وہاں بھی ملنا چاہیں گے تو وقت پر لینا پڑے گا مسروف آدمی ہے اب وہ جس چیز سے انسان کو روکا جائے اور شوق ہوتا ہے وہ روز پھون کرے اس کو آسف شاہ کو تو استاد صاحب سے وقت لو اب میں نے انہیں سمجھایا ہوا ہے کہ بھئی اگر کسی آدمی کے بارے میں یقین یا کم کم غالب گمان ہو کہ یہ سمجھنا چاہتا ہے اس کو میرے پاس لائے کرو صرف وقت ضائع کرنے والوں کو میرے پاس نہ لائے کرو میں نے انہیں منع کیا ہوا ہے وہ کہنے لگے جی آپ تو تین آفتے ہو گئے روز و فون کرتے ہیں کچھ ان کو وقت دے دیں میں نے کہا انہیں کہو ایک شرپ پر وقت دوں گا میں کیا شرپ ان کا شرط یہ ہے کہ پہلے ایک گھنٹہ میری بات سنیں گے تاکہ مجھے پہلے کچھ میں نے بھی سنا دیا انہیں کچھ کے بعد میں انہیں موقع دوں گا پھر وہ جو سوال کہیں پوچھے میں جواب دیں انہوں نے کہا جی اس شرپ لگائی ہے یہ میں کہا جی دو گھنٹہ سنالیں ہمیں آنے کی اجازت دے اب وہ سارے آگئے بیٹھ گئے میں نے سنائیے جات سب آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے کہ جی دین کی تحقیق کر رہے ہیں دین کی میں نے کہا تحقیق کا طریقہ در سب یہ نہیں ہے کہ جی کیا ہے میں نے کہا آپ کم دو سال کی چھوٹی لیں وہاں سے اور یہاں آجائیں دو سال کی چھوٹی لیں اور اپنی جگہ کماروں کو بٹھا کر کھو دی یہاں آجائیں کہ جی کن کو بٹھا کر دینی کا کماروں کو کہ جی وہ کیا کریں گے میں نے کہا آپ کی ڈاکٹلی کے ساتھ وہ ہی کچھ کریں گے جو آپ دین کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کمار آپ کی ڈاکٹری جیسے کمار ڈاکٹری نہیں جانتا تمہیں دین کا کیا پتا اس کی دلیلوں کا وہ میں نے کہا تمہاری ڈاکٹری کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو تم دین کے ساتھ کر رہے ہو وہ وہاں تحقیق کریں گے سال کہ جی وہ کیا خات تحقیق کریں گے بلکہ اس کا مطلب ہے دین بالکل ہی کیا گزرہ ہے ڈاکٹری کی دین میں قدر اس کی نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کے لیے لیے کسی ماہر کی ضرورت ہے تو وہ بات اگر پڑے لکھے تھے بات سبج گئے میں نے کہا میں نے امام گزالی کی احیال علوم نکالی میں نے کہا دیکھو امام گزالی آج سے پئی سو سال پہلے کہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ دین کی پوری واقعیت نہیں رکھتے پھر دین میں بیہ سو تمیس میں پڑے تو ان سے زانی ہزار درجے بہتر ہے کیونکہ زانی صرف اپنا ایمان برباد کر رہا ہے یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے دنوں میں بسرے دال کو ان کا ایمان برباد کر رہا ہے اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ باولے کتے کو بعد میں مارے اس کو پہلے قتل کیونکہ باولا کتا جسم کا جسم نہیں ہے اور یہ ایمان کا بھی اب مجھے کہہ لیں کہ جی کیا کریں جس کے پاس جاتے مولی کے پاس وہ کہتا ہے قرآن حدیث قرآن حدیث ہم کدھر جائے میں نے کہا کسی کا تو حن تقلید ہے اب مسئل دس مولوی بیٹے ہوں گے وہ ایک مسئلے میں کہہ رہیں گے یہ مسئلہ قرآن کا ہے وہ کہے گا نہیں قرآن کا یوں ہے تیزرہ کہے گا یوں ہے چوتہ کہے گا یوں ہے آپ اس سے کہے کہ بھئی آپ نے بھی قرآن کو سمجھنے کی کوش کی ہے لیکن میں حنفی ہوں خیل قرون میں امام ابو حنیفہ نے قرآن کتابوں سن سن کر مسئلہ کیا بیان کیا ہے تو یقین ان میں سے ایک حوالہ دے سکے گا باقی خموط ہو جائے گا تو آپ سمجھ جائے گے کہ یہ مسئلہ بتا رہا تھا وہ مسئلہ بنا رہے تھا یہ مسئلہ انہیں خود بنایا اور قرآن کے نام لگا رہے تھا کہ جی ہم وہ جاتے ہیں صلاة و سلام کہتے پڑھو انکھا دیکھو کسی سے سمجھ لو بات انکھا آپ ان سے ایک مسئلہ پوچھیں کہ نماز کے آخری اب تحیات میں ہم دروشری پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا سارے عشقہ حکم کیا ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے وہ فورم کہیں گے سنت ہے اس کے بعد کہیں کہ میں ہنفی ہوں فکہ ہنفی میں لکھا ہوا دکھا دے سنت ہے آپ دو حوالے مانگیں گے وہ بیش کتابیں لیں گے آپ کو دیکھو لکھا سنت ہے سنت ہے سنت ہے بات سمجھا رہی ہے اس کے بعد پوچھیں کہ یہ تو بیعت کر ہم پڑھتے ہیں نماز میں جنازے بھی ہم کھرے ہو کر دروش پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں نا اس کا حکم کیا ہے وہ کہیں گے سنت ہے کہ جی فکہ ہنفی میں دکھا دو چالیس کتابیں دکھا دیں گے آپ دو مسئلے پوچھ لیے آپ پوچھیں جی ازان سے پہلے جو آپ پڑھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے اور فکہ ہنفی میں دکھا دو ایک کتاب نہیں دکھا سکیں گے قرآن میں آتا ہے نا کہ درود پڑھا کرو حدیث میں آتا ہے دس نیتی ہیں ملتی ہیں درود پڑھیں اب پہلے دو مسئلوں میں وہ قرآن کا نام کیوں نہیں لے رہے حدیث کا کیوں نہیں لے رہے اس لیے کہ وہ مسئلے آئیم مہتحدین نے کتابوں سنوں سے نکال کر لکھ دیئے ہیں وہ مسئلے انہوں نے بتائے ہیں یہ مسئلہ انہوں نے بنایا ہے اگر یہ مسئلہ بھی کتابوں سنت میں ہوتا تو آئیمہ سے کبھی چھپا وہ یہ بھی اس کا حکم بھی ضرور لکھ کے جاتے نکوا گئے جاتے اب چونکہ مسئلہ خود بنایا ہے تو اگر کہیں میں نے بنایا آپ مانیں گے نہیں اس لیے قرآن کے نام پر پیش کر رہا ہوں کہنے کہ یہ بالکل ہمیں سمجھ آ گیا کہ اصل جو بت مسئلہ ہے وہ جب تک پہلوں کی تقلید نہ کریں گے اس وقت تک ہم ہماری پریچانی کتم ہو سکتی نہیں پہلے بھی میں نے سنایا تھا کچھ لوگ دے ہوں گے تو یہ واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کراچی میں میں تھا انتہان پر میں دیوٹی نگرامی کر رہا تھا تو دس بارہ آدمی آئے دارلکتا سے ساتھ ایک مکتی صاحب سے کہ جی یہ صاحب آپ کو ملنا چاہتے اچھا جی آ کر بیٹھ گئے دیکھو بات کا دھنگ کیا ہوتا ہے بس جی مارے گئے بڑے پریشانے ہیں بڑے پریشانے جی بڑے پریشانے اللہ بچائے جو بھی بڑوں کو چھوڑتا ہے پریشانی رہتا ہے مرزا کادیانی اسی پریشانی کی تعلیمار تھا بچائے تو بڑوں کو چھوڑ کر پریشانی ہونا ہوتا ہے اور کیا ہونا ہوتا ہے بلکہ آخر ہو کیا گیا چار امام بن گئے چار 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 اچھا کہاں میں نے کہا بن گئے یہاں تو شافیوں کا کوئی مدرسہ نہیں مالکیوں کا کوئی مدرسہ نہیں خمبریوں کا کوئی مدرسہ نہیں آپ کو چار کہاں نظر آ گیا وہ جو بیگا ہوتا ہے اس کو بھی ایک کے دو نظر آتے ہیں ایک کے چار کیسے آپ کو نظر آئے ہیں جی جہاں نہیں کہیں ہوں گے سہی نا تو میں نے کہا وہاں کے لوگ پریشان ہو آپ کو کیا پریشانی لگی بیٹھے بیٹھے جاتا یہ جی کیوں بنے چار میں نے کہا میں نے تمہیں بنایا پہلے سی بنے ہو گئے آپ آخر پڑے لکھتے لوگ ہیں کیوں فیصلہ پرائے ہوں گے جی ہاں چاروں کو چھوڑ دو چاروں کو چھوڑ دو بہت اچھا جلدی نہ کرنا جارا یہ جی کیوں میں نے کہا پرانے پاک میں بھی اختلافیں کراتے ہیں اور دس اختلاف ہیں دس امان کراتے ہیں تو دس کا اختلاف بڑا ہے یا چار کا بڑا ہے یہ دس کا تو میں نے کہا پہلے ان کی بار یہ چھوڑ لے کہ ہم یہ قرآن بالکل نہیں پڑیں گے کیونکہ جن کاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ آپ اس میں اختلاف کرتے ہیں تو دس کا اختلاف بڑا ہے یا چار کا حدیث کی طرف باقی کتابیں ایک پرف کر دیں سیاسیت کا چھے کتابیں ہیں ان چھے بھی آپ اس میں اختلاف یہ دیسے موجود ہیں تو چھے کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا چار کا تو میں نے کہا پھر بھئی دوسرے نمبر پر چھے والوں کی باری ہے یہ پیچارے تو کہیں تیسے نمبر پر ہنے ہیں آپ پہلے ان کے پیچھے لگ گئے اب بات میری کا ان کے پاس جواب نہیں پھا اچھا جی پھر یہ بتائیں کہ کسی حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہی امام کی تقلیب کرنا میں نے کہا آپ کو قرآن کی دسے کراتے یاد ہے نا دس کی دسے کہ جی نہیں ایک ہی یاد ہے میں نے کہا حدیث بھی آتا ہے کہ ایک ہی یاد کرنا کہتا جی ہمیں آتی ایک ہے میں نے کہا یہاں مذہب ہی ایک ہے کہا چھا جی پھر یہ جب مذہب چار جو ہوئے چار ہے تو ایک مذہب پر عمل کرنے سے چوتھائی سا دین ملے گا نا تین حصہ تو ضائع ہو گیا نا میں نے کہا جب قرآن سے داس ہے تو ایک قرآن پر پڑھنے میں دسمہ حصہ قرآن پڑھا نا نا اسے ضائع ہو گیا کہ نئی قرآن تو سارا ہی پڑھا نا تو میں نے کہا جس نے ایک امام کی تقلیب کیوں اس نے بھی پوری سننگ پر عمل کیا مجھے کہتا ہے جی چاروں امام بڑھ حق ہیں میں نے کہا ہاں پھر آپ باقی تین کی تقلیب کیوں نہیں کرتے میں نے کہا نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے وہ برحق نہیں ہیں میں نے کہا برحق ہے پھر کیوں نہیں کرتے میں نے کہا ایک لاکھ چووویس ہزار نبی سارے بار حق ہے نا کہ جی ہاں تو میں نے کہا تم سب کی مانتے ہو بہن سے نکاح بھی کر لیا ہے آدم علیہ السلام کی شریف کے مطابق یا نہیں ابھی ماں باپ کو سجدہ بھی کرتے ہو یوسیٰ علیہ السلام کی شریف کے مطابق یا نہیں جمعہ کے دن جمعہ پر تے ہو حضور پاہ کی شریف کے مطابق ہفتے کو یہودیوں میں جاتے ہو کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بار آکے اس طرح پر عبادت کر رہے ہیں اتوار کو گردے میں جاتے ہو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام بار آکے وہ بھی عبادت کر رہے ہیں چلکہ نہیں جی نبی اگرچے ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے لیکن ہم تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں باقی کو بھی بڑا حق مانتے ہیں تو انہوں نے کہا پھر ہم بھی ایک امام کی تابع داری کرتے ہیں وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے جنہوں نے کہا یہاں راج مرجو کا مسئلہ ہے جس طرح منسوخ پر عمل جائز نہیں مرجو پر بھی عمل جائز ہے نہیں اب سوچ ساتھ کہ مجھے کہتے ہیں جی دین مکہ مدینے میں آیا تھا یا کوفہ بھی آیا تھا میں نے کہا مکہ مدینے میں پھر مکہ مدینے والے امام کو مانے چاہیے کوفہ والے کو ماننا چاہیے کہے لگا جی مکہ مدینے والے امام کو میں نے کہا آپ کس طرف جا کے دل جاتا ہے میں نے کہا جھوٹ بولنا ہر دین میں گناہ ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا میں نے کہاں ان دس کاریوں میں مکہی کاری بھی تھے مدنی بھی تھے بسری بھی تھے تم تو کاری عوسم قاسم کوفی کی گرات پر قرآن پڑھ رہے ہو کاری حفظ کوفی کی رویت پر قرآن پڑھ رہے ہو قرآن نازل مکہ مدینہ بھی ہوا تم نے مکہ مدینہ چھوڑ دیا کوفی کی گرات پڑھ رہے ہو تم سے بڑا کوفی کون ہے بھئی اس نے میں کہتا ہوں جب کوئی غیر مقلد ملے تو کہو کوفی ہو سلام علیکم کیا حال ہے آگئے ہو کوفی ہو جب قرآن ہی کوفے والا پڑھتے ہیں اب مجھے کہتا ہے جی کوفے والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا مکہ مدینہ سے صحابہ لائے تھے بڑی اچھی بات ہے آپ کو شوش ٹکانے ہو گئے ہیں تو صحابہ کرام جب مکہ مدینہ سے چلے تھے کوفے کے لیے قرآن لائے تھے نماز وہیں پھینکا تھے کہ کوفے جا کے نہیں بنا لیں گے یا نماز بھی وہاں سے لے آگئے کیا خیال ہے نماز بھی جب قرآن کوفے میں مکہ مدینہ سے آیا ہے تو نماز بھی مکہ مدینہ سے ہی کوفے میں آئی ہے آپ خلافہ راشدین کو چھوڑ کر ابو عریفہ کی تقلیل کرتے ہیں جنہاں کہ آپ خلافہ راشدین کو چھوڑ کر کاری آسم کا قرآن کرتے ہیں نہیں جی مکہ 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 مک